سنوانی سو پچاس کے دسک میں جب جاہری طور پر سوویت یونین آنتریچ میں سفلتہ پرابت کرنے کی دوڑ میں آگے نکل رہا تھا تو امیریکی بیگیانیکوں نے ایک انوکھی پریوجنا کے بارے میں سوچنا شروع کیا یہ پریوجنا چاند پر پرماڑوی بھی سپورٹ کر کے سوویت یونین کو ڈرانے کی تھی آنتریچیاتری نیل آرمشٹرانگ کا سنوانی سوانہتر میں چاند کی ستح پر قدم رکھنے والا چھڑمانو اتحاس کے سب سے یادگار لمحوں میں سے ایک ہے لیکن اگر یہی چاند جس پر آرمشٹرانگ نے قدم رکھا اس پر بڑے گڑے پڑے ہوئے ہوتے اور پرماڑو حملے کے کارڑ اس کا واتاورڑ جہریلا ہوتا تو کیا ہوتا جب پہلی بار میں نے سودھ پتر آئی سٹڈی آف لونر ریسرچ فلائٹ بھاگ ون پڑھنا شروع کیا تو یہ اوپری طور پر کافی پرساسنک اور شانتی پور معلوم ہوا یہ ایسا سودھ پتر تھا جسے آپ سیرسک پڑھنے کے بعد آسانی سے نظر انداز کر سکتے تھے اور شاید لکھنے والے بھی یہی چاہتے تھے لیکن جب آپ اس کے مخ پریشت پر بنی تصویر دیکھتے ہیں تو استثیتی الگ ہو جاتی ہے اس کے مد میں ایک ایٹم ایٹم بم اور ایک مسروم کلاوڈ یعنی کہ پرمالو بسپورٹ کے بعد دھواں اٹھنے کی بسیس کالپنک تصویر واسطوں میں کرٹلینڈ ائر فورس بیس نیو میکسکو میں ائر فورس کے اسپیسل ویپن سینٹر کا پرتیک چن ہے جس نے پرمالو ہتھیار کی ٹیسٹنگ اور بکاس میں مہتپورڈ بھومی کا نبھائی تھی اس کے نیچے لیکھا کا نام ہے ایل ریفیل یا لینرڈ ریفیل جو امریکہ کے لوگ پر یہ بیگیانیگ مانے جاتے تھے اس بہتیگ بیگیانی نے انڈریکو فرمی کے ساتھ کام کیا تھا جنہوں نے دنیا کا پہلا نیوکلئر رییکٹر بنایا تھا انڈریکو فرمی نیوکلئر بم کے جنک مانے جاتے ہیں پروجیکٹ اے ون ون نائن کے نام سے بنی اس پریوجنا میں یہ پرستاؤ ٹاپ سیکرٹ یعنی بہت خفیہ راز کے طور پر پیس کیا گیا تھا اس کے تحت چاند پر ہائیڈروجن بم گرانے کے بارے میں پریوجنا پیس کی گئی تھی دھیان رہے کہ ہائیڈروجن بموں کو اس پرمالو بم سے کہیں ادھیک بناسکاری سمجھا جاتا ہے جو سن ون نائن سو پیتالیس میں ہیرو سمیہ پر گرائے گیا تھا اور اس سمجھ یہ نیوکلئر ڈیزائن کے حساب سے آدھو نکتم تھا سینئر افسروں کی اور سے اس پریوجنا کو جل سے جل مکمل کرنے کے نردیس کے بعد ریفل نے مئی سن ون نائن سو اٹھاون اور جنوری ون نائن سو ون سٹھ کے بیچ پریوجنا کے سمجھ ہونے کے بارے میں کئی ریپورٹ پیس کی تھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک بھائیگیانک جو اس اتیند بناسکاری پریوجنا کی پلاننگ میں سامل تھے وہ آگے چل کر پرشید ہونے والے بیکت کارل سیگن تھے واسطوں میں اس طرح کے پروجیکٹ کے ہونے کے بارے میں پہلی بار سن ون نائن سو نبے میں جانکاری ملی تھی جب سیگن نے ایک نامی یونیورسٹی میں اپنے آبیدن میں اس کے بارے میں جکر کیا تھا ایک اور اس پریوجنا کے جریعے چاند کے بارے میں کچھ بنیادی سوالوں کا جواب پراب کرنا مکشت تھا تو دوسری اور پروجیکٹ اے ون ون نائن کا اصلی ادیس سکتی پر درشن کرنا تھا یہ بم ٹرمینیٹر لائن پر فٹنا تھا جو چاند کی اجالی اور اندھیرے سائٹ کے بیچ کی شیما کو کہا جاتا ہے اس کا مقصد دروسنی کی ایک ایسی تیج چمک پائدہ کرنا تھا جو بینہ کسی اپکرڑ انسانی آگ سے کہیں سے بھی اور خاص کر روس میں نظر آشکے وہاں واتاورڑ کی انوپستیتی کے کارڑ مسروم کلاوڈ بنانے کی سمبھاؤنا نہیں تھی اس اتیند بھائیہ وہاں پریوجنا کو پیس کرنے کی شاید ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس سمجھ کے روس سے بہتر نہ کرنے کے گارڑ اوبجی اصور اچھا اور بے چائنی تھی سنوانی سو پچاس میں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ امریکہ سیت یودھ جیت رہا ہے امریکہ میں راجنیتی کا اور عام رائی یہی تھی کہ سوویت یونین پرماڑو ہتھیار بنانے میں امریکہ سے آگے ہے بسیس کر اس کے پرماڑو ہتھیاروں کا بکاس پرماڑو بموں اور مسائلوں کی سنکھیا امریکہ سے کہیں ادھیک تھی سنوانی سو باؤن میں امریکہ نے پہلے ہائیڈروجن بم کا پریوک کیا تھا تین سال بعد سوویت یونین نے واسنگٹن کو اپنے ہائیڈروجن بم کے پریوک سے حیران کر دیا سنوانی سو ستاون میں سوویت یونین نے آنتری شکیدوڑ میں ورچش پرابت کرتے ہوئے اسپوتنک فشٹ لانچ کیا جو پیرتبی کے چاروں اور شکل لگانے والا پہلا کرتیم اپگرہ تھا اسپوتنک کی لانچ سے پہلے سوویت یونین کی اور سے انٹر کانٹیننٹل بیلیشٹنگ مسائل لانچ کیا گیا تھا اور امریکہ کی اور سے ایک کرتن چاند لانچ کرنے کا پریوک ایک بڑے دھماکے کے ساتھ بری طرح ناکام ہو گیا تھا اس دھماکے اور اس کے بینگارڈ راکٹ کو لگنے والی آگ کی ویڈیو پوری دنیا میں دکھائی گئی تھی اس سمیں ایک برطانی نیوز ریل میں کہی گئی بات چھبانے والی تھی دہ بینگارڈ ناکام ہو گیا یہ ایک نسندہ بڑا دھکا ہے بیسیسگر پروپیگنڈا اور پرتشتہ کے دور میں اس دوران امریکہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو مسہول ڈک اینڈ کبر انفارمیشن فلم دکھا رہا تھا جس میں برٹ نام کا ایک اینیمیٹیٹ کچوہ بچوں کو یہ زانکاری دینے میں مدد کرتا ہے کہ پرماڑو حملے کی استطیق میں انہیں کیا کرنا ہوگا اسی سال امریکی اخباروں میں ایک سینئر خوفیہ سوتر کے حوالے سے ایک خبر دی گئی تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ سوویت یونین سات نومبر کو کرانتی کی ورش گارڈ پر چاند پر ہائیڈروجن بم گرانے کی یوجنہ بنا رہا ہے یہ خبر اکبار ڈا ڈیلی ٹائنس نیو فلاڈیلفیا اوہائو میں چھپی تھی اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ سوویت یونین امریکہ کے سب سے پاس کے پڑوسی پر پرمالو ہتھیاروں سے لیس راکٹ سے حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے سیت یود سے سمبندیت اکثر افواہوں کی طرح یہ کیسے فائلی اور ان کی شروعات کہاں سے ہوئی کسی کو معلوم نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ڈیر نے سوویت یونین کو بھی اس بارے میں یوجنہ تیار کرنے پر مضبور کیا اس پریوجنہ کا کورڈ نیم ای فور رکھا گیا تھا اور یہ پریوجنہ امریکہ کی یوجنہ کی کاربن کاپی تھی بعد میں اس پریوجنہ کو سوویت یونین نے بھی انہی کاروں سے رد کر دیا تھا کہ اس کے وفل ہونے کی استیتی میں بم سوویت دھرتی پر بھی گر سکتے ہیں انہوں نے یہ نتیزہ نکالا کہ اس کے کاراعتیند غیر ضروری انتراشتی درگھٹنا ہونے کا خطرہ ہے سائد انہوں نے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ چاند پر اترنا اس سے بڑا کارنامہ ہے حالانکہ پروجیکٹ اے ون ون نائن بھی سفل ہو سکتا تھا سن دوہجار میں ریفل نے اس بارے میں بات کی انہوں نے اس بات کی پشٹی کی تھی کہ یہ پریوجنہ تقنیقی طور پر سمبھو ہے اور یہ دھماکہ دھرتی پر بھی شاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے بیگیانکوں کی اسنکاؤں کے باوزود امریکی ائر فورس کو اس بات کی بہت چنطہ نہیں تھی کہ اس سے چاند کا ساپ سترہ واتاوڑ خراب ہوگا بگیان اور پرمالو تقنیق کے اتحاس پر کام کرنے والے ایلیکس بیلشٹین کا کہنا کی پروجیکٹ اے ون ون نائن اس بوتنک کے لانچ کے خلاف سامنے آنے والے کئی بیچاروں میں سے ایک تھا انہوں نے کہا انہوں نے اس بوتنک کو سوٹ کرنے کی بھی یوج نہ تھی جو سننے میں بہت خراب لگتا ہے وہ انہیں ایسی کلپناوں کے طور پر دیکھ رہے تھے جو لوگوں کو پروابیت کرنے کے لئے استعمال ہوں انہوں نے اندھ میں اپنا اپگرہ بنانے کے بارے میں سوچا اور اس میں کچھ سمیں لگایا لیکن انہوں نے اس پروجیکٹ کو کافی گمبیرتہ کے ساتھ سنو انہی سو پچاس کے ان تک جاری رکھا یہ آپ کو اس سمیں کے امریکی بیچاروں کے بارے میں جاننے میں مدد کرتا ہے یہ واسطوں میں ایک ایسی چیز بنانے کی کوسس کرنا تھا جو پربھاو سالی ہو میرے بیچاروں میں یہ معاملہ نہ کیول پربھاو سالی بلکہ در پیدا کرنے والا بھی تھا وہ کہتے ہیں جو بھی ان بھومکاؤں میں ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنی مرجی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے انہیں یہ کام کرنے میں کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اگر انہیں ڈیر ہوتا تو وہ لاکھوں دوسرے کام بھی کر سکتے تھے کئی بھائی گیانکوں نے سیدھ ہوت کے دوران ویشہ کیا اور پھر کہا کہ بھوتکی بہت ادھگ رازنیتی کھو گئی ہے آنتریچ کی پریشتی بھوم میں انتر راشتے سمبندوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلیڈین بوپین کہتے ہیں پروڈیکٹ اے ون ون نائن مجھے کارٹون دا سمپسنس کی اس کڑی کی اور دھیان دلاتا ہے جس میں لیسا نیلسن کے کمرے کی دیوار پر نیوک دا ویلز پوشٹر دکھتی ہیں اور اس پر وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کسی چیز پر پرماڑو بم گرانا ہے بوپین کہتے ہیں یہ کافی گمبیر ادھیان تھے لیکن انہیں جروری فنڈنگ نہیں ملی نہ ہی ان پر اتنا دھیان دیا گیا تب انہوں نے آنتریچ ادھیان سے کنارہ کر لیا یہ سن ون نائی سو پچاس کے اند اور سن ون نائی سو ساڑھ کی شروعات میں آنتریچ سمبندیت ایک پاگلپن کا دور تھا کیونکہ اس سمیں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کی آنتریش یوک کا بھویس کیا ہوگا وہ آگے کہتے ہیں اگر دوبارہ کبھی چاند تک پہنچنے کے بارے میں اس طرح کا پاگلپن پایا گیا تو یہ بیس بھی کانونی ویوستہ کا اُلگن مانا جائے گا اور اس پر دنیا کے لگ بگ سبھی دیش سہمتی جتا چکے ہیں انتریش سہمتی کے باوجود کیا اس طرح کی پریوجنائے دوبارہ شامنے آ سکتی ہیں اوہین کہتے ہیں میں نے اس طرح کی کچھ باتیں سنی ہیں جیسے پینٹاغن آدی سے جن میں امریکی سپیس فورچ کے مسنوں کا زائزہ لینے کی بات کہی گئی ہے تاکہ چاند کے واتاورن پر سوچ کیا جا سکے اگر اس طرح کی کلپناؤں کو امریکہ میں بہت مہت نہیں دیا جاتا ہے تو یہ جروری نہیں ہے کہ اسے چین میں بھی مہت نہیں ملے گا الکل بھی تازم نہیں ہوگا اگر چین میں ایک ورگ اس طرح کے بیچاروں کو ہوا دیتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چاند ایک آکرشک وستو ہے اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگ سینہ میں کام کرتے ہیں پروجیکٹ اے ون ون نائن کی بستریت جانکاری آج بھی ایک پہلی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اکثر ریکارڈ ختم کر دیے گئے ہیں سید اس سے سب سے بڑا سبق یہ لیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے سود پتر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کا سیرشک آکرشک نہ ہو اس سود پتر کو ضرور پڑھ لینا چاہیے